اللہ یا رحمان یا رحیم یا مکلب القلوم سبت قلوبنا ملاظینک استغفر اللہ ربی من کل ذمب و اتبو علیہ ماشا اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ والعلي العظیم الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاربین سمسلات والسلام علا واشرفنا بیعوی والمرسلین وما ورسلنک اللہ رحمتا للاولمین اللہم نسولی علیہ وعلا آل طیبین الطاوحرین المعسومین و لعنت اللہ وحیلا آدوہم منعونین واجمعین ویوم اداوتہم الانک یوم یوم الدین اما بعدو فقد کال اللہ الحکیم فی کتابه الحکیم وہو اسدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عاملا صالحا من ذکر اور غنسا فہو مومن فلنویینہو حیاتا طیبتا فلنجزینہم عجرہم بے حسن ما کانو یعملون ساروات کو میرے محترم سامین میں نے آپ آب آب کے سامنے سورہ نحل چودھوان پارا مالکی کائنات کا ایک فرمان نکل کیا ہے مالکی کائنات فرماتا ہے من عاملا صالحا کہ جس کسی نے بھی نیک کام کیا توجہ ہے نا صالحا کہ جس کسی نے بھی نیک کام کیا جو بھی من ذکرین او انسا چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے لیکن اس کی شرط یہ ہے فہو مومنن ہو مومن ہو تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں تھکے ہوئے آپ بھی ہیں ہو کیا مومن ہو صاحب ایمان ہو مالک فرماتا ہے فَلَنُخْيَيَنَّهُ حیاتاً طیبتاً کہ میں اللہ اس کی زندگانی دنیا کو بھی بہترین بنا دوں گا زندگانی دنیا کو بھی بہترین بناوں گا فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو چند منٹ میں پڑھ لوں گا اور یہ بھی جو میرے سے مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے خان صاحب ان کے اب کیا کہوں کہ بذرک ہیں زید کرنے کی وجہ سے مجھے سٹیج پر آنا پڑھا اکثر و بیشتر مدارس کی جلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خان صاحب بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک تو یہ بنایا ہوتا ہے بھئی یا ڈاکٹر صاحب پہلے پڑھیں گے تو میں ساتھ بات میں پڑھوں گا یا میں پڑھوں گا تو انہوں نے بات میں پڑھنا میرا کوئی پروگرام آج چونکہ میں خود ظاہر بانی ہوں میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کوٹ اگدو سے آکے یہاں کے زید کر کے بیٹھ گیا علامہ صاحب کے پاس کہ جب تک ڈاک صاحب نہیں پڑھیں گے میں نہیں پڑھنا اب ایک بندہ اتنا سفر کر کے آیا ہے یہ ان کے محبت کا ایک انداز ہے یعنی میں اسے زید نہیں کہتا ان کے اپنی محبت کا ایک انداز ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اب وہاں میں بیٹھا ہوا تھا محبت صاحب نے شروع کیا میں کہ یہ گھنٹا پھر مجھے ٹیلی فون پر ان کی چھڑکیں برداز کرنی پڑے گی لہذا مجھے جانے دیں تو بہرحال تھوڑی دیر کے لیے صرف ان کی فرمائش پہ وگرنا میں مجال اس باقی سارا کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ ایک بانی کی حسیت سے زیب نہیں دیتا تاکہ مہمان انتظار کر رہے ہوں اور میں وقت لیتا رہا ہوں ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں تو مالک کائنات کا فرمان مختصر سے بس کہ جس نے بھی نیک کام کیا منعاملہ صالحان جس نے بھی نیک کام کیا اس آیت کا شان نزول کیا ہے جیسے مول صاحب خود بھی فرما رہے تھے میری عادت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت جس کی تلاوت کروں فضائل بھی اسی کے مطلقہ کوشش ہوتی ہے بھی مسائل بھی اسی کے مطلقہ تاکہ ادھر ادھر کی باتیں میں نے کبھی نہیں جو موضوع رکھا جائے اسی کے مطالب پر کفتگو کی جائے البتہ آج ایک چھوٹا سا میٹاچ ضرور دوں گا چونکہ آج یہاں پہ سولہ غدیر ہے اور سعودی عرب میں آج دو دن کا فرق ہے کتنی ہے اٹھارہ غدیر اور امید ہے اٹھارہ غدیر آپ کو ضرور یاد ہوگی کہ اس وقت تک کوئی شیعہ کامل شیعہ ہی نہیں بن سکتا ایمان پر فائض ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ذہن میں وہ ولایت علی والا اعلان نہ ہو اور اگر وہ چند جملے سننے ہیں تو پھر اسی انداز سے سننا کہ جیسے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا اور اس وقت صحابیوں نے بخن بخن یا رسول اللہ کہا تھا مبارک بادیاں دی تھی ایلی کو بھی مبارک بادی دی تھی پیغمبر خدا کو بھی مبارک بادی دی اگر آپ کا مور دعا تو چند جملے صرف اس میں میں گفتگو کروں گا پہلے تھوڑی سی تمہیدن یہ بات ہے کہ مالک کائنات کا فرمان یاد ہے نا سورہ تھوڑا سا بولیں میں نے ابھی بتایا ہے سورہ ناہل نمل نہیں سورہ ناہل چودوان پارا کیا کریں افسوس لگتا ہے کہ ہم شیعہ قرآن سے کتنے دور ہو گئے حافظ قرآن ہے تو ان لوگوں کے جنہوں نے اہل بیت کے گھرانے سے قرآن نہیں لیا ہے مولوی ہے زاکر ہے کچھ ہے یہ تو کہہ جائے گا کہ القرآن وماعیلین وعیلین ماعالقرآن علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے ہمیں ناظرہ پڑنا بھی نہیں آتا یہ چند باتیں بہرحال کڑوی ضرور ہیں لیکن ہونی بھی چاہیئے خدا رہا قرآن اہل بیت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اسی علی کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں وہ ثبوت دیا ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن تلاوت قرآن پھر بھی زبان پہ جاری ہے ہے یا نہیں تھوڑا سوچی آواز سے بولتے ہیں ساتھ ساتھ بولتے ہیں کہ میں چند منت میں ختم کروں ہے کہ نہیں یعنی اتنی عظمت ہے قرآن کی ہم مقابلہ کرانے تو لگ جاتے ہیں حسین اور نماز کا مقابلہ ہو رہا ہے قرآن اور علی کا مقابلہ ہو رہا ہے نہ میرے دوستوں یہ جہالت والی باتیں چھوڑنا پڑیں گی مذہب اہل بیت اپنانا پڑے گا مذہب اہل بیت یہ ہے کہ میرا پاک امام علی ولی فرماتے ہیں خدا رہ توجہ کے ساتھ میرے جملہ سننا میرا امام فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنی اللہ کے ساتھ گفتگو کروں میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں جب میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ گفتگو کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں کہ جب میرا جی چاہتا ہے لیکن کیا ہمارا بھی جی چاہتا ہے یا نہیں دل چاہنا چاہیے نا ہم ہیں نا اہلی والے امیر المومنین کو مانتے ہیں نا اس اہلی کے ماننے والے ہیں نا تو ہمارا بھی دل کرے نا کہ ہم اور کچھ نہیں آدھا صفحہی روز قرآن مجید کا پڑھنے لیکن پڑھنے ترجمہ کے ساتھ کہ میرا مالک چاہتا کیا ہے کیونکہ قرآن میں کیا ہے اللہ کے احکامات ہیں خدا حکم دے رہا ہے یہ کر یہ نہ کر یہ کام کر یہ تیرے لئے اچھا ہے یہ تیرے لئے برا ہے اس کی جزا دوں گا اس کی سزا دوں گا تمام امور مالک بیان فرما رہا ہے اور نماز کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس مالک سے گفتگو کے انداز میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہیں اس کے لئے جو رب العالمین ہے یہ ہے گفتگو کا انداز ہے اور اگر اسے عملی طور پر دیکھیں نا ہم اگر کسی اہل علم کے سامنے حتی کہ کسی دنیا دار اوفیسر کے سامنے کھڑے ہونا اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے معدبانہ طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں ہماری کسی بات سے یہ اوفیسر جو ہے یہ ناراض نہ ہو جائے یہ ایمینے جو ہے ناراض نہ ہو جائے ہماری کسی حرکت سے اس وقت معدب ہوتے ہیں لیکن ذرا یہ تو دیکھیں خالے کے کائنات ہے مالک ہے چاہے تو جو سانس اندر گیا ہے واپس نہ آنے دے کیا اختیار ہے ہمارا کوئی ہے چاہے تو رزق دے چاہے تو نہ دے چاہے تو بادشاہ بنا دے چاہے تو گدا بنا دے کوئی اختیار ہے کسی کا لیکن جب اس مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہم وہاں ہوتے ہیں ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے ہمارا دیان کوئی فصلوں پہ ہے اپنے کاروبار پہ ہے کلیلک پہ ہے سروس پہ ہے نہ میرے دوستوں اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے نہ اس انداز سے کر جیسے تیرے پاک امام علی ولی نے کی تھاک تو نہیں گئے اللہ اکبر تو عاملی طور پہ جیسے بارال مولو صاحب ہی کہہ رہے تھے ان مدارس کے جلسوں کا پریکٹیکلی طور پہ اس وقت ریزلٹ سامنے آتا ہے کہ جب ایک آنے والا اتنے دور سے سفر کر کے آتا ہے جب اس مدارسے کے حدود میں داخل ہو یہ ایک ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے اعتقادات کی بھی اور عامال کی بھی کہ ہمارا عقیدہ وہ بھی درست ہونا چاہیے ہمارا عامل بھی اس عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے اور جب وہ یہاں سے جانے لگے اس کا عقیدہ اور عمل دونوں باتیں درست ہو جائیں تاکہ وہ سارا سال جہاں بھی بیٹھے اس کی طبیعت سے اس کے مزاج سے لگے کہ یہ سلطان المدارس کا جلسہ سنگی آیا نارے تکمیر اللہ نارے رسالات نارے حضری مراد اللہ اللہ ایک مولوی صاحب نے طالبیل میں ہے بالاسینیت طالبیل میں کسی مدرسے کے انہوں نے فون کیا مجھے فون پہ بارا کافی دیل باتیں ہوتی رہی تو آخر میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر امام زمانہ کا کرم ہوا بلک سب تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہی لفظ سننے اگر امام زمانہ کا کرم ہوا تو انشاءاللہ جلسے پہ بلکات ہوگی سمجھ آرہی یہ ہے ہمارے نظریات یہ ہمارے نظریات اور عقائد ہیں خدا کے بندے اس ذات کا نام لیتے ہو کیوں ڈرتے ہو کہ جس سے امام زمانہ بھی دعا کرتے ہو انہوں دناتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں علی جیسا امام بھی جو کہ کہتا ہے یہ کہتے ہوئے کیوں محسوس ہوتا ہے اگر میرے اللہ کا کرم ہوا صدقہ امام زمانہ کا میں انشاءاللہ ضرور ہوں گا اس لئے میں اصل جملہ بھی اس لئے کہنا چاہتا تھا کہ کم از کب ایک جملہ ہی ہمارا سے ہی ہو جائے شاید میں باقی نہ آج پڑ سکوں کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ چونکہ مہمان پیچھے کافی بیٹھے ہیں ایک یہ جملہ سمجھ آگئی کہ جب پاک آئیمن دعا مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے اللہ ایک واقعہ ملتا ہے شاہ صاحب قبلہ کہ جناب جبریل آتے ہیں دیکھتے ہیں پر عمبر خدا دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ میرے بھائی علی کا میری فلان دعا قبول فرما اور جبریل جب دوسری طرف جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں علی ولی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ میرے پاک پیغمبر کا میری یہ دعا منظور فرما اور ہم کھڑے ہوتے ہیں کبھی علم کے سامنے کھڑے ہیں کبھی زلجنہ کے سامنے کھڑے ہیں خدا کے بندے وہ زلجنہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اس رہوار جس نے وفا کی تھی اس کی شبیہ ہے اس واقعے کو یاد کرانا اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہے وہ قاضی الحاجات نہیں ہے وہ قاضی الحاجات نہیں ہے اس نے تھوڑی دیر کے بعد ٹانگے کے آگے ہونا ہے یعنی فقط اس کا احترام ہم اس لئے کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کا وہ رہوار وہ گھوڑا جس نے مظلوم کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ حضرت کا دفاع بھی کیا ہے حضرت کے ساتھ وفا بھی کی ہے اس کی یاد منانے کے لئے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ تک اس واقعے کو تازہ کیا جا سکے اگر علامِ عباس ہے تازیہ ہے ان سب کا احترام لازم ہے خدا رہیے میری ان باتوں کو غلط رنگ نہ دینا لیکن حقائق ہیں کہنا چاہتا ہوں غیر آپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں غیر آپ کو گھوڑا پرست کہتے ہیں غیر آپ کو بت پرست کہتے ہیں کیوں نہیں آپ یہ کہتے ہیں نا ہم مرکزِ حاجات اللہ کو سمجھتے ہیں ان ہستیوں کو واسطہ دیتے ہیں علبتہ اتنا ضرور ہے وہ اتنا کریم ہے وہ اتنا رحیم ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے واسطہ ان ہستیوں کا دیا جائے ہاں دعا کا طریقہ ہے نا دعا مانگ میرے اللہ تجھے واسطہ مظرومِ کربلا کا مجھے رزق دے تجھے واسطہ جنابِ زینبِ خاتون کا ہماری مستورات کے پردوں کو سلامت رکھ میرے مالک ہمیں اولاد دے ان ہستیوں کا واسطہ دے جنابِ کربلا علامہ صاحب کا یہ مشہور ایک جملہ بھی ہے کہ اگر ان ہستیوں کو واسطہ دیا جائے مالکِ کائنات اپنی تقدیریں بدل دیتا ہے ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا ممز کربول دعا کا طریقہ ہی اپنا کے جا اور ہمارا ایک اور جملہ اکثر چلتا ہے اپنے احباب میں کیا اللہ پائنٹن پاک کیا شاہ صاحب کے بلے کرم کرے گے اللہ پائنٹن پاک اللہ تے پائنٹن پاک کرم کریں گے خدارہ یہ غیروں کی سازشیں ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے توحید کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے خدارہ دعا مظلومِ کربلا کا وہ جملہ تو دیکھنا کہ جب آخری وقت آتا ہے مظلومِ کربلا تن تنہا رہ جاتے ہیں کہتے کیا ہیں میرا اللہ اور میرا کریم اللہ میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا فقط تیری رضا کی خاطر تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے میرے دوستو اگر کہنا ہے نا تو یہ نہ کہے یہ دشمن کی سازش ہے تیرے ذہنوں میں بات بٹھائی جا رہی ہے اللہ تے پانجتن پاک کرم کرسن نہ ایسے کہے کہ جس کے در کے پانجتن پاک محتاج ہیں اس انداز سے کہے میرے اللہ تجھے واسطہ پانجتن پاک کا میرے اوپر کرم کر میرے حال پہ کرم کر یہ ہیں نظریات ہیں اقائد ہیں خدا رہا اب ایک سوال پڑا تھا علامہ صاحب کے بلا سے بھی ایک طالب پوچھ رہا تھا سٹوڈنٹ تھا دوسرا کہ جناب ہم یا علی مرد کی بارے کیا کہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سلام سے پہلے کہنا چاہئے یا بعد میں تو اس وقت قبلہ نے بھی جوج بہرحال جواب دیا تو میں یہی گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں قرآن میں تو فقط یہ ہے کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے ایک دوسرے کوئی شاہ صاحب قبلہ سلام کریں گے کہلو سلام آ کیا کہیں گے السلام علیکم جنت والوں کا سلام تو یہ ہے السلام علیکم باقی خود اندازہ لگا لیں جہاں تک محبت اہل بیعت ہے محبت اہل بیعت بھی یہی ہے علی بھی یہی کہتے ہیں یہی کو السلام علیکم باقی جملے سارے ایڈیشن ہیں علاقائی طور پر جو بھی ہے میں اس کی نفی یا اس کی گفتگو نہیں کرتا لیکن اتنا کہتا ہوں قرآن میں فقط یہ ہے کہ جب اہل جنت ایک دوسرے کو ملیں گے تو کیا کہیں گے السلام علیکم اور آگے سے جواب کیا ملے گا چلو میں نے سلام کر دیا آپ جواب تو دے دیں اور یہ بھی ہے کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن اس کا جواب دینا اس کا جواب دینا چلو یہ ایک دو باتیں ہی ہوگی تو یہ کافی ہیں کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اور انہی باتوں پہ پچھلے سال پچھلے سے پچھل سال کی بات ہے شاہ صاحب قبلہ کہ محرم میں وہ جانڈ پڑھ رہا تھا ایک انسپیکٹر اور پانچ اس کے پولس ملازم یہی ترتیب تھی میری مضامین کی آٹھ محرم کو میرے پاس شام کو آتا ہے کہتا ہے دار صاحب کیا مذہب تشیع یہی ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے میں نے کہا جب میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں مذہب تشیع یہ نہیں رکھتا ہوں تو ظاہر ہے یہی ہے خدا جانتا ہے اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے اور اس دن میں نے مجلس میں کہہ دیا تھا کہ ذاترین اور مولویوں کو فیس ملتی ہے محرم کی دس طریق کو یا بارہ کو لیکن اللہ نے مجھے آٹھ محرم کو فیس دے دی اور وجہ کیا بنی تھی کہ اسی وقت وہ آیا ہے کہتا ہے اگر یہی مذہب تشیع ہے تو وہ انسپیکٹر انچارج بمائے اپنے سپاہیوں کے شیعہ ہو گیا اور میرے پیچھے اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مسائل آپ تک وہ پوچھتا رہتا ہے خدارہ اپنے خطابات کو بھی یہ رنگ دیں اگر غیر بھی کوئی آئے آپ کا اپنا بن کے جائے نفرت نہ کریں اور ایک آج بھی یعنی ماشاءاللہ وہ ٹیچر ہیں آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی آدھے گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے میری تقریباً نائنٹی پرسنٹ وہ بندہ شیعہ ہو کے کیا ہے اور جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ ابھی اس پہ آئے گا کہتا ہے جی میں اس وقت نہیں ہے میں جنا مطالعہ کروں گا آپ سے سوال جواب ہوں گا کروں گا اور الحمدللہ مجھے سو فیصد توقع ہے کہ اگر ایک ظرف اچھا ہونا قبول کرنے والا تو وہ مذہب اہل بیت پر ضرور آ جاتا ہے تو میرے دوستو فقط یہی کچھ گزارش ہے اپنے ہیں انہیں بھی چاہیے خدارہ اس مدرسے کے جلسے کو ایک ٹریننگ ورکشاپ سمجھتے ہوئے اصلاح کریں اپنے اقائد کی اصلاح کریں اپنے اعمال کی اصلاح کریں جب باہر جائیں تو لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سلطان المدارس کے جلسے سے ہو کے آیا ہے یہ علامہ صاحب قبلہ کا مقلد ہے یہ ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والا ہے آپ کے عامل و کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ واقعی پکا علی والا ہے بس ہمیں ختم کرنا لگو ایک آج جملہ صرف ذکر مسائب کو ہو جائے کبھی خدا نے موقع دیا تو انشاءاللہ غدیر بھی آپ کو ضرور سناؤں گا سائنٹیفک انداز سے مولویوں کے روایتی انداز سے نہیں ذاکروں کے روایتی انداز سے نہیں سائنٹیفک انداز سے کہ میرے پاک پیغمبر نے کس انداز سے جناب امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا پیچھے حالانکہ خانہ کعبہ حاج کا موقع تا وہاں اعلان کیوں نہیں کیا ہے آگے مدینہ جا کے نہیں کیا ہے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ گہری جگہ ہے اونچی جگہ نہیں اس کا انتخاب کیوں کیا لیکن یہ ایک پوری مجلس گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا موضوع ہے لہذا آپ اس پہ معذرہ چاہتا ہوں اس وعدے کو نہیں نبا سکتا صرف اتنا کہتا ہوں علامہ صاحب قبلہ نے ایک جملہ لکھا ہے جب بھی میں وہ جملہ پڑھتا ہوں اس وقت آنکھوں میں ملک صاحب آنسو آ جاتے ہیں کہ جب یہ لوٹا پٹا کافلہ آیا ہے کہاں دربار ابن زیاد میں بس ذہن میں شاہ صاحب قبلہ یہ بات ضرور رہے کہاں زہرہ جائیں کہاں ابن زیاد کا دربار ہے اور اگلا جملہ جو قبلہ نے لکھا ہے میں جب بھی یاد آتا ہے نا آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں ہیں علی کی بیٹی ہیں علی جائی ہیں زہرہ کی بیٹی تیری قسمت کہ جب یہ کافلہ آیا ہے نا ابن زیاد کے دربار میں خواتین پیش ہوئی ہیں قیدیوں کی حالت ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان بی بیوں کی کیا حالت تھی چادریں نہیں ہیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں جب بی بیاں پیش ہوئی ہیں نا اتنے تک شاہ صاحب قبلہ آپ کے لئے ایک جملہ کہتا ہوں آپ سید ہیں ایک جو بیٹھے تھے نا دربار میں اہلِ کوفہ سارے اٹھ کے کہتے ہیں اے ابن زیاد ان کے مرد حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ہماری خواتین چونکہ ان بی بیوں کے ساتھ ابھی ان صحابیوں کی عورتیں بھی تھی کہ ہماری خواتین یہ قید ہو کے تیرے دربار میں پیش ہو جب ابن زیاد نے دیکھا ہے نا کہ یہ محول خراب نہ ہو جائے کہتا ہے اچھا اپنی اپنی خواتین اپنے اپنے قبیلے کی خواتین کو لے جاؤ قبلہ کے جملہ لکھتے ہیں کہ جب ساری بی بیاں چلی گئی نا اگر کوئی وارث نہ تھا ان بی بیوں کا کوئی نہ تھا جن کا وارث کائنات کا نبی تھا ان بی بیوں کا وارث کوئی نہ تھا اور یہی بی بیاں آگے جب پوفہ سے لے کر شام تک کا کافلہ چلنا ہے نا اس میں کوئی غیر سیدانی نہیں ہے اس میں علی و زہرہ کی بیٹیاں ہیں ان کی فیملی کے جتنے افراد ہیں وہ ہیں ان میں غیر کوئی نہیں ہے اور جب یہی کافلہ میرا آخری جملہ جب یہی کافلہ شام کے دربار میں بازار میں داخل ہوتا ہے نا میرا صابر امام سلطان صابر امام سید صاجدین امام جب انہر بھیڑ اور رش پہ نگاہ پڑی ہے شرابی ہے ڈھول بجانے والے ہیں تماشبین ہیں انہر زہرہ کی بیٹیاں ہیں سروں پہ چادریں نہیں ہیں ہاتھ پر سے گردن بندے ہوئے ہیں بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ساری بیبیاں ایک رسی ہے ایک رسی ہے ساری بیبیاں اسی میں قید ہے جب زین اللہ و دین کی نگاہ پڑی اس وقت روک کہتے ہیں اوہ میرے اللہ کاش میری ماں نے مجھے نجنہ ہوتا سجاد کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین و سیالم اللذین ظلموا ایم کلبیاں